ویلکم تو ویب لائن کی چکے پر میں تمہیں پرپوس کرنے کے لیے آیا ہوں ننگشی کہتی ہے کہ کیا اب تم یہ مت کہنا کہ یہ ہی میسن لیول ایس تھا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا کیا تم اگری ہو ننگشی رسیاں توڑتی ہوئے کہتی ہے کہ نہیں میں ریجیکٹ کرتی ہوں ننگشی دیکھ لیتی ہے کہ تانگیہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے ایک پین کی مدد سے تو وہ اس پین کو چھین کر کہتی ہے کہ دیکھو سیتن تم تمہاری ایکیو کی وجہ سے ہمیں شاہی سنگل رہو گی تانگیہ اپنے گلاسز اتارنے لگتا ہے تو ننگشی در جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا مت کرو تانگیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی سکل کو امپروف کر دیا ہے ننگشی کہتی ہے کہ پر مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے تانگیہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ننگشی اسے پوچھتی ہے کہ تمہارے بھائے کو کیا کچھ ہو گیا ہے تانگیہ کہتا ہے کہ وہ گائب ہے ننگشی کہتی ہے کہ کیا وہ کب سے گائب ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ آتھے سال سے گائب ہو گیا ہے اچھا ہوتا کہ وہ کہیں پر جا کر مر جاتا تو یہ سن کر ننگشی اپنے من میں سوچتی ہے کہ اسے نہیں پر تمہیں مر جانا چاہیے تانگیہ ننگشی سے کہتا ہے کہ اگر میرا بھائی تمہیں ملے تو پہلے مجھے بتانا ننگشی کہتی ہے کہ ہاں میں بالکل ویسا ہی کروں گی پھر تانگیہ وہاں سے جانے لگتا ہے جاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ سیتن تم سے ملنے کے لیے ایک مہنے بعد آئے گا تمہیں اسے فیک سٹی میں ملنا ہے یہ سن کر ننگشی تو دنگ رہ جاتی ہے لوٹنگ شو کہتا ہے کہ تانگ لنگ ایکشن لو پر تانگ لنگ کچھ نہیں کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ تانگ یہ یہاں سے بھاگ گیا ہے میں کیا کروں یہ سن یہی پر ہی کٹ ہوتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں ایک مہنے بعد کا سن جہاں پر ننگشی اپنی شوٹنگ پوری کر کے دوسری گنٹری سے واپس آ رہی تھی تو لوزنگ لی اسے لینے کے لیے آتا ہے لوزنگ لی اسے کہتا ہے کہ تمہیں کسی نے پروپوس کیا تھا یہ بات میرے بھائی کو پتا لگ گئی ہے ننگشی تو شوک ہو جاتی ہے لوزنگ لی کہتا ہے کہ میرا بھائی تھوڑے دنوں سے اچھی برتف کر رہا ہے میں نے کارن بھی پوچھا پر وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہا ہے ننگشی کہتا ہے کہ تمہارے پانس کیا وائن ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ننگشی ساری وائن اس کے اوپر ڈال کر لوٹنگ شو کے پانس اسے ملنے کے لیے چھانے لگتی ہے لوٹنگ شو کہتا ہے کہ تم نے کیا وائن پی ہے تو ننگشی کہتا ہے کہ ہاں لوٹنگ شو کہتا ہے کہ تو پھر میں تمہیں اس بات کی سزا دینے والا ہوں یہ دونوں تو یہی پر ہی شروع ہو جاتے ہیں آگے جب ننگشی اٹھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنا کیسے سو گئی اور میرا فون وہ کس نے بند کیا لو تنگ شو کہتا ہے کہ میں نے کیا تو ننگ شی کہتی ہے کہ ہاں تم کر سکتے ہو یہ لو تنگ شو اسے اس کا ورگنگ شیڈیول دیتا ہے انہوں کہتا ہے کہ آج سے تمہیں چھ گھنٹے ہی کام کرنا ہے اور فائن نہیں پینی ہے اور دن میں تین بار کھانا کھانا ہے ننگ شی وہ اس لائک یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا ننگ شی کو کونگ سنگ سے کی اسسٹن کا کال آتا ہے کہ فو کولپس ہو گیا ہے اس لیے ننگ شی اس کے پانچ جھانے لگتی ہے ننگ شی تو گونگ سنگ سے کو اٹھا کر ہسپیٹل لے جھانے لگتی ہے پھر ہسپیٹل کا سین ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ننگ شیو سے کہہ رہی تھی کہ کل تمہارا کمپیٹیشن ہے اور تم آج بھی مر نہیں پڑ سکتے گونگ سنگ سے کہتا ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا کل تو مجھے اپنا بیشٹ دینا ہے اگلے دن فیشن شو سٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں پر یہ تینوں آ جاتے ہیں سولہ اپی دائیوے کو لے کر وہاں آئی تھی اب فیشن کا چلوہ سٹارٹ ہو جاتا ہے سبھی لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ دائیوے ہی چیتے گا تو ننگ شی گونگ شنگ سے کو حوصلہ دیتی ہے کہ چندہ مت کرو تمہیں چیتوگے وہ جب گونگ شنگ سے کو ٹچ کرتی ہے تو اس کے ہاتھ میں تو انجری آ گئی تھی جو کہ اسے ڈریس بنانے کے وقت ہی لگی تھی آگے ایک موڈل آتی ہے جس نے نیروانہ نام کی ڈریس پہنی تھی اور یہی ڈریس گونگ شنگ سے نے بنائی تھی سبھی لوگ تو شوک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈریس جھلا کر بنائی گئی تھی اور راک کا مٹریل اس میں یوز کیا گیا تھا اس ڈریس کو ٹین میں سے ٹین ملتے ہیں دائیوے کو یہ دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ تو گصہ کرنے لگتا ہے تو سولہ اسے ڈاٹنے لگتی ہے یہاں گونگ شنگ سے بے ہوش ہو جاتا ہے تو ننگ شی اسے اٹھا کر ہسپیٹل لے جانے لگتی ہے انہیں اسسٹنٹ سے کہتی ہے کہ تم سب کچھ یہاں پر ہینڈل کر لینا اینکر وینر اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ وہ ہے گونگ شنگ سے پر وہاں پر اس کی اسسٹنٹ آ چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیزینر ایکس یہاں پر نہیں ہے میں اس کی اسسٹنٹ ہوں وہ بیمار پڑ گئے تھے اس لیے اسے جھلدی ہسپیٹل لے جانا پڑا پلیٹینم پیلیس میں لوسنگلی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی گونگ شنگ سے دو چیمپین بن گیا ہے بھابی تو کتنی لگی ہے اس کا ٹیسٹ تو کتنا اچھا ہے کہ اس نے راستے سے ایک بخاری کو اٹھایا اور وہ اتنا زیادہ ٹیلینٹیڈ نکلا وہاں پر ننگشی آتی ہے ان کہتی ہے کہ کیا کہا تم نے کیا میرا ٹیسٹ خراب ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں پر پھر وہ کہتا ہے کی شاوشیشی تم تو کتنی گندی ہو گئی ہو تو ننگشی کہتی ہے کی کیوں نہ ہوگی میرا ڈریس کا ڈیسائن تھا وہ پورا راکھ سے بنا ہوا تھا پر تمہیں فیشن کے بارے میں کیا سمجھ ہوگی وہ لوسنگلی کو مارتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارا ہے ڈرٹی مائنڈ اور تم ڈرٹی پرسن بھی ہو سو اسی کے ساتھ یہ والا چپٹر ہوتا ہے یہی پر ہی ختم دونٹ فگیٹ دونٹ فگیٹ دونٹ فگیٹ